ناظرین بیروت میں حماس کے نائف سربراہ سالح الاروری کی شہادت کے بعد حزباللہ کی اسرائیل کو دی جانے والی دھمکی صرف دھمکی ثابت نہ ہوئی بلکہ لبنان کی سرحد پر حزباللہ نے اسرائیل افواج پر بڑا حملہ کر کے متعدد اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک اور درجنوں کو زخمی کر دیا تاہم ہلاکتوں کی تعداد سامنے نہیں آئی غیر ملکی میڈیا کے مطابق لبنان کی جہادی تنظیم حزباللہ نے بتایا کہ انہوں نے سرحد پر کاروائی کرتے ہوئے اسرائیلی اہلکاروں کو ہلاک اور زخمی کیا لبنان پر اسرائیلی حملے کے بعد حزباللہ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے خطرناک حملہ لبنان اور اس کی خودمختاری پر حملہ تھا اور اسرائیل کو اس کا مطور جواب دیا شایئے گا حزباللہ نے ایک بیان میں کہا کہ وہ ہر وقت مضاہمت کے لئے تیار ہے اور حزباللہ کی جنگجو بھرپور تیاری کے ساتھ سرحد پر موجود ہیں منگل کی رات اسرائیلی دیفنس فورسز کی جانب سے لبنان میں ایک ڈراؤن حملہ کیا کیا تھا جس کے نتیجے میں حماس کے نائب سربراہ سالے الاروری شہید ہو گئے اروری حماس کے مسلحہ ونگ الکستان بریگیرز کی ایک اہم شخصیت اور حماس کی سربراہ اسمال ہنیا کے قریبی ساتھی تھے اور وہ لبنان میں اپنے گروب اور حزباللہ کی درمیان رابطے کے لئے کام کر رہے تھے دوسری جانب غازہ میں اسرائیلی افواج کو فلسطینی مضاہمتی گروپوں کی جانب سے بھی شدید مضاہمت کا سامنا ہے جنگجو نے شاہر دن میں ستر سے زیادہ اسرائیلی ٹینک اور فوجی گاڑییں تباہ کر دیں جبکہ مضاہمت کاروں کے ہاتھوں متعدد مورچہ بند اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے حماس اور حسم اللہ کے ہاتھوں اپنے فوجیوں کے ہلاکتوں کے بعد نہتے فلسطینی کے خون کی پیاسی اسرائیلی افواج نے غازہ میں حملوں میں تیزی لاکر رہائشی علاقوں پناہ گزین کیمپوں اور اسپتالوں کے اطراف شدید ممباری کرتے ہوئے چوبیس کنٹوں میں دو سو سے زائد نہتے فلسطینی شہید کیے مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی مظالمے کوئی کمیں نہ سکی اسرائی فوجی نے مغربی کنارے میں مزید پانچ فلسطینیوں کو شہید کیا اسرائی فوجی غزہ شہر میں حماس کے انٹیلیجنس ہیڈکوارٹر پر قبضہ کرنے کا بھی دعویٰ کر دیا ہے ماظر ہے کہ سات اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد بائیس ہزار سے زائد ہو چکی جس میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں اور زخمیوں کی تعداد ستاون ہزار سے بھی تجاوز کر چکی ہے دوسری جانہ واغاز کی سات اکتوبر دوہزار تئیس کو کیے گئے حملے میں حلاق بیالیس اسرائیلیو کے اہل قانا نے اپنی فورس کی خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق سات اکتوبر کو کانسٹ پر ہونے والے حملے میں حلاق بیالیس اسرائیلیو کی متاثرین نے کابیس افواج کے خلاف مقدمہ درج کر آیا جس میں الزام آئیت کیا گیا ہے کہ فورسز خلاف پرواہی کے نتیجے میں دورانے تقریب جانوں کا زیا ہوا مقدمہ میں الزام لگایا گیا کہ نووہ کانسٹ سے متعلق سیکیارٹی فورسز کو ممکنہ خطرات کا پیش کی علم تھا لیکن انہوں نے شرکہ کی حفاظت کے لیے کوئی اگدابات نہیں ہٹائے جو کہ پولیس تب تیش میں اس باقی تصدیق ہوئی ہے کہ کابیس اسرائیلی ڈیفرنس فورسز کی جوابی کارروائی میں زیادہ جان نقصان اٹھانا پڑا مدیان کی نومائنگی کرنے والے قانونی مشیر کا یہ کہنا ہے کہ وہ تاثرین اور ان کے علی خانہ انصاف کے خواہاں ہیں اسرائیلی فورسز پولیس اور سیکیارٹی داروں کی غفل کے باعث یہ واقعہ رونما ہوا دوسری جانب سرکاری حکام نے ابھی تک اس مقدمے کے حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے